میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی ہوسٹ عدیقہ کیانی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کے ستارے ہمارے ساتھ ہیں ہمارے اسٹرولجر موظم خان صاحب ٹیرو کارڈ ریڈر آلیا نظیر نونی ٹھونی اور آڈینس میں ہمارے ڈبلو ببلو اور ڈبلو ببلو کے ساتھ کون ہے؟ اے ملادہ کو چادورا کیا آپ اپنا تعریف کروائیے پریز میرا گھل مانگنے گھل اے ملتان تے فنکار نے جی بڑے وڈے اچھا کیا نام ہے آپ کا؟ سکندر بھٹا میرے نام ہے سائن یہ جوٹ بول رہے ہیں اس کا نام سڑیا بھٹا ہے سائنگی کارز ہے میرے کلو توڑا چکلو سائنگ سائنگی کارزی میں کہ اتھا لڑا ٹھیکے دار رہی یہاں تھے ٹھیکے دار تھے پروگرام تھا اے کتھا ہے ٹھیکے دار تھے بیلدنگ بندنے اچھا مزے دی گال دے سنو اے تیرے موہ مزے دی گال چکی لگنی اے تیرے موہ تو کو فورت کی دی گال کاری اے کتھو لیک ایا گیا ببلو سائنگی نہیں آیا ہمی کو میں دو تبہ کی آیا سائنگی ٹھیکے دار کو ملنا یہ بھی کس ٹھیکے دار کی بات کر رہے ہیں یہ میرے خال میں انچارز کی اس لیے بات کر رہے ہیں پروڈیوسر کی ان کو کوئی چانس چاہیے آپ فنکار ہے ہاں سائنگی بہت فنکار ہاں یہ پر کا فنکار جیڑا ہوں دا ہی نا آدھا کھنٹا گانا گو دا ہی دا ہی کھنٹے پہ چھتر چال دا ہی دردالی آواز ہے سائنگی دردالی آواز ہاں اے تھے پھوڑا نکلے تیلے آپ کو چانس دیتے ہیں ابھی آپ بیٹھے رہے ہیں سار جو مرضی دے ہو اکی میاری موڈی ہے تو چاہلاؤ نونی ٹھونی آج میرے دماغ میں ایک اور بات آ رہی ہے بات آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں فلاورز والا ڈریسک کریم فلورل فلورل میں سے دیکھے جی ایک بات کیوں آپ کو آخر آئی رہی ہے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں اپنی آرڈینس سے وہ آپ کے بھلے کی بھی ہے کیا صدقہ دے لگیوں نہیں میں بات بتانے لگیوں میں لہتے سری رکھی ہی رہو کوئی بھی چیز جو ہے اگر آپ اپنے بہیوئر میں لانا چاہے نا اپنے حیبٹ کے اندر تو نیورو سائنٹس پتے کیا کہتے ہیں کیا کہ تین مہینے تک آپ کو اس چیز کو کنسسٹینسی سے کرنا چاہیے چاہے وہ جم ہو چاہے وہ اچھا کھانا ہو چاہے وہ صبح کے ٹائم اٹھنے کی عادت ہو چاہے وہ کسی نئی جگہ پہ ایڈجسمنٹ کے لیے ہو 3 منٹس آپ کو ضرور ٹائے کرنا چاہیے اس چیز کو کنسسٹینسی سے مہزم صاحب تسی کی کہنے ماشا اللہ پانی آیا ٹینک ہندہ ماتے میز کرنے مہزم صاحب ایڈے اچھے لگنے اور یہ جاں ڈرام چوڑلی بھی لگی ہندی اور یہ جاں ڈرام دی ٹوٹی بھی لیک ہندی اور یہ جاں ڈرام چے پہ پی نہیں پہندہ اور یہ جاں ڈرام بس ڈرامی ہندہ ہے ٹیر جو ٹھائر جو میرے خلے نے انڈہ دے تھے اور یہ جاں ڈرام ہوا نہیں دیکھ پیتا ہوگا آپ کو پتہ ہے کہ آج کون آنے والا ہے جو ہماری پہلی گیسٹ ہیں ہاں جی انہوں نے بہت ہی ایز ای چائل سٹار سٹارٹ کیا ایکٹنگ کی فیلڈ میں آئیں دو سو سے زائد فلمز کی انہوں نے واؤ اس کے بعد انہوں نے کیسی ڈائیورجن لی کہ وہ سنگنگ کی طرف آ گئی ایکٹنگ سے سنگنگ میں جی اور سنگنگ میں بھی انہوں نے اتنا مقام بنایا کہ اتنے سارے اوارڈز لے لیے جس میں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ان کو لیبل ملا میلوڈی کوین کا ان کا پروڈکشن ہاؤس بھی ہے آپ کو شاید چانس مل جائیں آہ 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 اور پتہ کیا وہ سوشل برک بھی کرتی ہیں آپ سب کی تالیوں میں میلوڈی کوین شاہدہ منی جی ان کے جو سات کےسٹ ہیں کیرکٹر اکٹر ہیں ہمیں رولا بھی دیتے ہیں ہمیں ہسا بھی دیتے ہیں مہنگائی نہیں بلا لگا مہنگائی نہیں ہے بہت ہی فری سپیریٹ ہے کیرکٹر اکٹر ہیں چھوٹی سکرین پہ بھی آتے ہیں بڑی سکرین پہ بھی آتے ہیں لولی ووڈ سے بولی ووڈ اور بولی ووڈ سے ہالی وڈ ہالی وڈ آپ سب کی تالیوں میں عدنان شاہ ٹیپو اسلام علیکم کیسے آپ دونوں بلکل ٹھیک ٹھیک ایکٹنگ سے سنگنگ کی طرف کیسے آپ آگئیں کیونکہ ایکٹنگ دو سو فلم گانے سے ایکٹنگ کی طرف گانے سے ایکٹنگ کی طرف کئیں در سال کی تھی سٹول پر کھڑے ہو کر پیلا گانا پی ٹی وی کے لیے گایا پی ٹی وی سنٹر سے اس کے بعد ساں ریڈیو سٹیشن ہوا کرتا تھا وہیں سے پیدل وہاں چلے جاتے تھے وہیں سے پیدل وہاں جاتے تھے اس کے بعد میں ساں کمرشلز کرتی تھے اور وہیں سے بارہ سال کی تھی تو میں فلموں میں چلی گا کیسی بات ہے نونی ٹونی میں ان کو ٹی پو نہیں کہتی کیا کہتے آپ راجو کہتی ہوں میں اس کو میں نے حدیکہ نہیں کہتا میں نے کا کا کہتی ہمارا ریلیشنشپ اس طرح گئی انڈسٹری میں میرا کوئی دوست نہیں ہے جس کو میں ایک واحد دوست کہتی ہوں وہ یہ ہے بڑے فری سپیرٹ ہے اس کی آپ آپ کو پتہ ہے شرارتی ہے گے چالدی فلم تو نکڑ کے سموسا چوک لینے اچھا ٹی پو ٹی پو نام کس طرح پڑا عدنان شاہ سے نہیں ٹی پو تھا میرا نکنیم تھا مجھے خود بھی بڑی دیر بعد پتا چلا میرا نام عدنان ہے کیونکہ وہ محلے میں پیپر ہوتا تھا تو اس میں لکھتے تھے عدنان حسن شاہ تو محلے میں کسی نے عدنان پکا رہا ہی نہیں تھا گھر میں بہار ٹی پو کہتے تھے اور جب میں نے شو بیس بھی جوائنٹ کیا تو کراچی میں ٹی پو سے ٹی پا ہو گیا ٹی پا اور جو بڑے قریب تھے انہوں نے کہا ٹی پے یعنی میں چھے ٹی پا بھی کہتا ہوں کہتے تھے وہ جو غزنفر علی صاحب تھے وہ محلے میں چھے ٹی پا بھی کہتے تھے پیپے کے ساتھ سے ٹی پا بھی کہتے تھے اچھا یہ جو ایکٹنگ کے جرا سیم تھے یہ کپ سے تھے کبھی بھی نہیں تھے میں چلتا پڑتا ایک انٹرٹینر تھا مجھے نکل میں میکری کا شوق تھا پھر میں فیصلہ باد کا رہنے والا ہوں گھنٹا گا کیا فیصلہ باد کے تو توبہ جی فیصلہ بادی تو آپ کو بتا ہے عام ریڑی والا بھی اسی جگت کر دا ہے فیصلہ بادی تو باپے نے پوچھا ہے میں نے کہا باپے کیا آلے کہنا تو دوائی لائے کے لیے نہیں تو جیسے میں بیبے نے کہا کہ جا پتر دین لائے کیا تو میں دین لائے کے جانا پہ تو راستے خالا جی ملی ٹی پو جی خالا جی خواجان صاحب نے علی جایز کیا مول دیا تو میں نے کہا دی اے جواب ایدر سے لی پتر ادھر سے جا پھر ادھر سے کیا ٹی پو ٹی پو تینوں وہ بھی دخل آنڈی ہے میں نے کہا میٹرک پاسو ڈریکٹ بلدار نہیں ہوں پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے تو شاید والے ملکے ہیں کہ شراب زندگی میں یوں بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے یعنی اندر چل رہا تھا چل رہا تھا لیکن لیکن اندر wanted to be an actor مجھے یہ تھا ہر پاکستانی کی طرح مجھے بھی بھی عمران خان بننے کا چوکتا کرکٹ ہاں اے ٹی پو پا ہے اگر فنکارنہ نہ ہوں انہیں جڑے بلائنڈ کرکٹ ٹیم نہیں اولان پہر ہونا سی تو سدھے دری کے نا کہہ سالی ٹیم تھا ہونا سی اگر ایکٹر نہ ہوتے تو کیا ہوتے میں اگر ایکٹر نہ ہوتا تو میں سیئے ہوتا دنیا کا بہت خط سب سے بڑا سیئے ہوتا پہنٹاڑیاں مچھا ہوں دیا نا کس میں تو سی کراچی دے افتخاة آٹھا کر لگنے ہوت میں لگتا ہے کہ تُو افتخاة تھا کسی نے کہا کہ آپ فردوہ زمال ہیں انہوں نے کہا دکھ اس بات کا نہیں کہ تم نے مجھے نہیں پیچانا ہو خوش اس بات کے کہ تم فردوہ زمال کو بھی نہیں چاہتے موظم صاحب اور آلیہ جی سے ان کے ستاروں کا کچھ حال دیکھیں ایک تو ایریز عام طور پر ایکٹر نہیں ہوتا ان کا سنسین ہے ایریز ایک ایسے عام طور پر آرٹسٹ پڑا لکھا بندہ نہیں ہوتا میں صاحب کو نہیں جانتا مگر جو ان کی پرینٹی کنڈیشن ہے بہت پڑے لکھے آدمی ہیں وہ آدمی جس نے یونیورسٹی ٹچ کی ہو یونیورسٹی کے ٹاپ لیول پر رہا ہو وہاں تک ان کی ایجوکیشن ہوگی ان کی جو بچپن تھا بچپن ان کا آرڈنری گزرا ہے جیسے مائے یا کوئی ایسی خالہ یا کوئی اور جو ان پر زیادہ ڈومینٹ کر کے ان کے گھر رہے ہو یا وہاں پر جاگر انہوں نے زندگی گزاری ہو انہوں نے اپنا چائلڈھوٹ ویسا گزارا ہے اور جس جس طرح ان کی زندگی آگے بڑی ہے زندگی میں آگے بڑیں گے ٹونٹی ایٹھ سیئر ان کی زندگی میں پہلا سال تھا جہاں پر انہوں نے رائز کرنا شروع کیا اور سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ان کا کوئی ایسا پروجیکٹ جو ابراڈ سے ڈائریکٹلی کنسرن ہو یہ پچھلے سال بھی شروع ہوا تھا رکا اب دوبارہ سے شروع ہو رہا ہے اور یہ اس سے اس کے ایڈوانٹرین کرنا ہے سب سر آپ کو سلوٹ ہے پہلے تو آپ نے مجھے امریکی سے کال آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی you are mr. shah we are calling from and you are on option number 45 would you like to be auditioned میں نے کہا میں سب audition دینا پساند کروں گا لیکن مجھے بتا ہے یہ option number 45 کیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی پچاس لوگ ہم پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں ایک ہولیوڈ کی فلم بن رہی ہے اس میں مین رول کے لیے ہم آپ کو بھی کنسیڈر کر رہے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے بہت شکریہ میں بالکل دینا چاہوں گا audition تو مجھے آپ اپنے ڈائریکٹر و رائٹر سے کی مجھ سے بات کر لیں تاکہ میں کیریکٹر سمجھ گا آپ کو audition دے کے بھیج دوں بخیر انہوں نے مجھے بھیجا میں نے وہ کر کے بھیجا کوئی تین چار مہینے جواب نہیں آیا میں نے کہا لے بھائی کوئی کام نہیں بنا پھر تین چار مہینے بعد جواب آیا تو انہوں نے کہا now you are option number 23 اور وہ پروسیس چلا پورے نو مہینے میں جس میں میں نے کوئی چوبیس auditions دیا انہوں نے کہا آپ مین دو میں آگئے ہیں عالیہ جی کچھ ابو کے بارے میں بتائیں اور شاہدہ جی کے بارے میں بھی اس وقت ایسا لگتا ہے کہ جو آپ کا option ہے باہر کا وہ آتا دکھائی دیتا ہے دوسرا یہ کہ آپ کو جو cards کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ کچھ پیسے جوڑنے کی ضرورت ہے آپ کے جیب جو ہے نا اس میں سے سراخ ہے یا آگ لگیوئے سب پیسے اس میں سے نکل جاتے ہیں رکتے ہی نہیں ہیں تو یہ چیز آپ کو اس کی ضرورت ہے اور باہر کا آپ کا ٹریبل بہت زیادہ شروع ہونے والا ہے چند ماہ کے بعد میری بیٹیاں روشنی خوشی تعبیر منت اور میری بیوی حاج رکھ کے بارے میں کچھ بتایا آپ کی شادی یہی ایک ہی رہے گی جو عشق تھے جو کچھ آپ نے کرنا تھا آپ نے شادی سے پہلے کیا بعد آپ آنسلی اپنی ہاں جی اچھا ہی ترپنا پسی کی گئے ہوئی شادہ جی کا بڑا ملکہ تر ہاں ناکن جی ٹیپو پا ہے نا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کی وائف جائے وہ پتھان ہے وہ تو حکومت بھی ہونا دی ہے بیسے یہ شعبہ ایسا ہے یہ خواتین والا ہاں جی یہ بہت بندہ ینگ ہوئی ہیں اور اولڈ ہاں جی دریائی بیٹھا ہونے دیکھو نا سامنے امجا سلام امجا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ کنے کبرا ہے نا وہ ہاں ہوں ہی نکا رہے ہیں میہ بی بی کے زین ملے نا تو اولاد ٹلینٹڈ ہوتی ہے ہاں جی اوڈر بیکھو نا نہیں ملے تکی بیڑا کرنکو ہے ایدھے جی تو پیدا ہے گانے گانے لوکہ نے کی اللہ دیسا ہوں تو نہیں دیسا حدیقہ جی یہ بھلا کیسے پیدا ہوئے ایسے آپ انس کی امی ہیں بلو اور آپ یہ نا پچھو ببلو جی پیدا ہوئے کھا تاہو ببلو جی پیدا ہوئے نا تو وہ بچوں کو بزن کیلئے مشین پے رکھتے ہیں نا ببلو نے مشین پہ رکھے مشین دلے باہر آگے تو جی تیجنہ پیدا ہوئے ہیں اے ہمینے نے انس کیا سانے پیار دی نیچاننی انس کیا مدی نیچاننی ہے لوکہ سانے پیار دی نیچاننی ہے وہ شکل تو لگتا ہے کیوں نہیں کہ آپ بھی کھاتا ہے اس بندے دے بارے ہوتھے مشہورے کہ وہ بندہ کتے رہندہ ہے جڑا حلوے نوں ترسیاں نگاوانا بیکھ جائے ویلکم بیک تو آپ کے ستارے تیپو آپ بتائیں اپنا کوئی فیوریٹ کیاریکٹر ابھی آج کل تو سنو چندہ ہم دیکھ رہے تھے رمضان میں اور اس کا سیکنڈ سیزن چل رہا تھا اس پر پتھان بنے ہو تو وہ پتھان بلا کیا تھا وہ ٹوپک زمہ قانون کیا بولتا ہے ہم ادھر تم کو بتاتا ہے ہم ادھر آئے تو ہم ادھر اپنا پورا کام کر کے جائے گا ورنہ تم جانتے ہیں ٹوپک زمہ قانون دے پشتو کس طرح کہاں سے اور پھر وہ پورا ایک پتھان کا گردہ کوئی بھی کہتا ہے تیپو تم بڑے اچھے اداکار دوں میں کہتا ہوں نہیں یار میں بڑا مہنتی اداکار ہوں مجھے لگتا ہے Kھاتے پیتے سوکتے جاگتے اداکاری کے بارے میں سوچ رہا ہوں جیسے ابھی ان کو دیکھ رہا ہوں یا اس کو دیکھ رہا ہوں اس پہ بھی ایکسپریشن آتا ہے ان کو دیکھتا ہوں ادر سے کوئی دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں ان کے اندر گسرا ہوں ان کو بکڑا ہوں کسی کو بھی دیکھتا ہوں تو آئے کین کریائٹ ڈیک کریکٹر یعنی کیا ایک آؤیات ابھی ایک تک آپ نے خواجہ سرا کا رول کیا تھا جس میں آپ نے لوگوں کو رولا دیا تھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤ کہ ان کو کس طرح آپ نے سٹیڈی کیا ماری زندگی کا سب سے ڈپریسنگ اور وہ دن تھا مایوس ترین دنوں میں سے ایک دن تھا میں اس دن بارہ بجے ان کے ساتھ بیٹھا ہوں جس طرح سے ہمارا معاشرہ ان خواجہ سراوں کو یا ٹرانسزینڈر کو ریٹ کرتا ہے وہ بڑا خوفناک ہے اور پھر صبح بارہ بجے سے میں نے گنگرو باندیا اور اس دن میں نے رات کے بارہ بجے تک ناشتہ ہی رہا ہوں اور جب میں آیا ہونا تو میں نے بیگم کو نہیں بتایا لیکن وہ اس نے کہا یہ جب صبح اٹھے کہ یہ بستر پر خون کے نشان کیسے ہیں یہ کوئی ہمارے کہا تھا کس نے تاوییز تو نہیں کر دیا یہ تو نہیں کر دیا میں نے کہا نہیں نہیں یہ میرے پاؤں سے لکھ رہے گا کس نے گنگرو کرتے ہیں ویسے آپ کو آجہ سرا کی کریکٹر میک بارہ گھنٹے ناچا ہاں تو آپ کو عادت پڑھ کی ہوگی عادت میں بہت پکھا نہیں منا گا انشاءاللہ مہیش مارٹ کے ساتھ کام کرنے کا کیسا جتنے بھی میں نے ابھی تک ڈیریکٹرز کے ساتھ کام کیا ہے بٹ صاحب کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کو ایکٹر کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا آتا ہے انہیں کام لینا آتا ہے ای رمیمبر کہ انہوں نے ایک مردہ مجھے کہا بیٹا ایک میں تمہیں بات بتاؤں اس میں کسی کا کلوز اپ بننا بہت بڑی بات ہوتی ہے اس میں یہاں تو آپ بیٹا ننگے ہو جاؤ گے یا آپ کو کام ملنا شروع ہو جائے گا یا آپ کا کام بند ہو جائے گا تو میں چاہتا ہوں اس سین میں بھیڑیاں دکھیں مجھے نیگٹیف کیریکٹر تھا اس میں نیگٹیف کیریکٹر تھا مجھے بات پر بول کے چلے گے میں نے کہا میں کیسے بھیڑیاں دکھاؤں گا سوچتا رہا سوچتا رہا نیشنل جیو گرافک چینل دکھا ہے پہلے دن تو بیڑیاں ملے ہی نہیں تو کتا کام کیا اگلے دن مجھے ان کا پتہ چلا ہے کہ جب بھی بیڑیوں کے اندر نلہ تالین کی ایسی صلاحیت رکھیا تھے کہ ان کو اپنے شکار کی بھو تین چار کلومیٹر سے نظر آ جاتی ہے اب وہ کلوز اپس فلم کا کجرالے کا تو اب میرا جس سے میرا دشمنی چل رہی ہے وہ آنے والا ہے تو انہوں نے کہا ایکشن تو یہ کھا رہا ہے مرکی ٹانگ بگلی یہ کھا رہا ہے ایک دم اس نے آیا اس نے ادھر ادھر دیکھا وہ اتنا اچھا اور وہ اتنا کھا رہا کہ بھٹ سب کہتے ہیں کٹ 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 بہت عالم میں نے کہا وہ نیشنل جیو گرافک چینل پر میں نے دیکھا تھا آپ نا ہمیشہ پریمدوں سے سیکھتے ہیں حیوانوں سے جانوروں سے ہر انسان سے فقیروں سے جو صدا لگاتا ہے اس سے بھی آپ سیکھتے ہیں اسی طرح ہی ہم لوگ سیکھتے ہیں جی شاہدہ جی آپ کو پیار ہوا عشق ہوا پیار بھی ہوتا ہے عشق بھی ہوتا ہے بڑا سوچ کے دس رہے ہو خیر ہے نا میں نا ہری کام سمجھ کے کرتی ہوں تی پو پا ہی ہے اس دنے لگتا ہے چکی چل پی کتنا امپورٹنٹ میں نے سوال بہتا ہے اتنا خوبصورت سوال تا شاہدہ جی ابھی سوچ رہی تھی شاہدہ جی آپ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہی پھٹ ہوں گی کہ بھائی دل لائت ہے ترہا ہوا زرہ آپ نے ریجیکٹ ہی ہے لوگ لائیف میں ریجیکٹ ہی ہے بہت ریجیکٹ ہی ہے اور بہت ساری شادیوں کی آفرز بھی آتی تھی تو یہ جو آپ نے شادی کی یہ پسند کی شادی تھی یا arranged marriage تھی یہ کیسے ہوا یہ مکس ٹائپ میریج تھی مکس ٹائپ میریج تھی اچھا آپ کی شادی میں ڈومینیٹ کون کرتا ہے ہم لوگ بہت اچھے دوست بھی ہیں انڈسٹینڈنگ ہے بہت ساری چیزیں ہماری ملتی بھی ہیں اور بہت ساری چیزیں نہیں بھی ملتی دو منفیوں کی ضرب سے مصبت آیاں ہے دو منفیوں کی ضرب سے مصبت آیاں ہے تو بھی خدا کے واسطے کہہ دے نہیں نہیں آیا ہی تھا خیال کہ رت ہی بدل گئی شادی جی میں شے سنا رہا ہوں میں کہ پتہ نہیں چیتا سنا رہے ہو چیزیں کیا ہے تو نہیں آیا انہوں کو کامو آئے گا تو نہیں آیا میں آیا بیٹھا ٹھیکے دار نہیں ملا رہے تھے میں ملتان آرینو آگلا آ دے انہوں تا پہلے لگی اور کل آئے ہیں تو نہیں آیا اس کے بعد کیا ہوا وہ آیا ہے نہیں دونہ کیلے ٹیپو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ خیلوانی کرتے تھے نا ہی باس فائی سیون آن ایٹ جو ان کے دوست ہیں چھے چھے فٹے وہ بتاتے ہیں کہ ساتھ آٹھ بندوں کو جو ان سے بڑے اتنے اتنے بڑے ہوتے تھے وہ پانچ وٹ آٹھ ہنچ کا آدمی گرا دیتا تھا وہ خود کسی کو کھٹا ہے میں نے تین لڑائیاں کی ہیں لیکن وہ لڑائیاں بڑی بروٹل تھی تینوں کو انگروپ آگی کی تھی پانے وٹ ساتھ کانا ایدہ مر گیا اے نانا نانیتی دوڑ گئی اچھا ویسے ملتان کا سوہن حلوہ بہت مشہور ہمارے لئے سوہن حلوہ کیوں نہیں لائے وہ دی شکل تو لگتا ہے کیوں نہیں کہ آپ بھی کھاتا ہے اس بندے دے بارے ہوتھے مشہور ہیں کہ وہ بندہ کتے رہندہ ہے جڑا حلوے نو ترسیاں نگاوانا بے گیاں تیپو پاہ یہ بندہ میں کھنا ہز ہے وہ بندے دا مکان بھی ڈیکھ رہے ہیں ہزا رہے ہیں ہزا رہے ہیں میں اس وقت سے دل چاہ رہا تھا کہ تیپو پہ جوتے بہت اچھے لگ رہے ہیں مجھے ڈریس بہت اچھے لگ رہے ہیں کسمیں لگتا ہے مجھا چوری کرنا ہے لیکن آپ کو تو اٹھائی نہیں سکتا آپ کو ایک گات کا پتا ہے یہ تیپو اچھا گاتے بھی ہیں یہ میں دو اتنے بڑے سنگروں کے بیج میں یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ ہو گا ہی نہیں آپ کی جاتا جی بسم اللہ ٹھے نی مریयا نی مری ہیں جدھ رو دی بھی ملنگا نی مری Конечно چن 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 کن بانگا اے بانگا مر دانو آیا چکے کیا کہنے اے بانگا مر دانو آیا پاماتے نالے میں سنگانی میریان چن 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 کن بانگا واہ واہ مکمار کے ٹرگے آدور جانی تے میں تکڑی ڈاڑی بدنام ہو گئی بولے چھوٹ تے پائے میں لکھ پر دے تے گل پیار دی پیر بھی آم ہو گئی نیولا کے بے پروا دے نہ واہ 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 ساری عمر لیو دی گلام ہو گئی تے صادق تے صادق جدوندار اسے آٹھول میرا میرے نینہ دینی دے حران ہو گئی یہ بانگا گجراتوں آیا کافی دو دو آگے واہ 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 پاندینہ میں سنگانی میریان چھرنے 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 کرنے کوٹی سی بریک لیتے ہیں we'll be right back تمہارا پیار چاہیے مجھے جینے کے لیے نانی نان جی ساڑے مولک دا کوئی کچھ نی بگاڑ سکتا کیوں نہ مہنگائی نہ گربت ساڑے بابے پیار تو نی نکل رہے ہمارے ساتھ ہیں شاہدہ منی جی اور ہمارے ساتھ ہیں عدنان شاہ ٹیپو آرڈین سے سنیں ٹونی آرڈین سے آرڈین سے پلیز آرڈین سے آرڈین سے پلیز آرڈین سے آرڈین سے سنگرات کھڑے کر لے تو میرا ہے سنم تو ہی میرا ہم دم تیرے سنگ جینا اب ساتھوں جنم تو میرا ہے سنم تو ہی میرا ساوی لیلا بیری نائس آپ نے تو بیٹا مجھے کہا تھا میں نے وہ گانا سنا رہا ہے لیڈی فنگر ویبی فنگر اب یہ جو کپل بیٹھا ہوئے نا پیارا سا یہاں پہ کالی شلوار کمیز پہ ہاں جی ہاں جی ان سے زرہ ہم کچھ سنیں گے پیار چاہیے مجھے جینے کے لیے تمہارا پیار چاہیے مجھے جینے کے لیے نونی ساڑے مولک دا کوئی کچھ نی بگاڑ سکتا نا مہنگائی نا گربت ساڑے بابے پیار تو نی نکل رہا ہے کسی نے گانا تھا یہاں پہ سنو میرے دل جانی یہ کہانی مانی ایک دن میرے سنگ یہ جہاں تھا میرا کچھ اور تیرا بھی ارما جانے دل میں کیا کچھ یہ بسا تھا یہ میری ہے کہانی یہ تو آپ کی مصروفیت ہوگی گانا کی در ہے کسی نے کوئی سوال جواب کرنے میرا سوال تیپو بھائی سے ہے کہ ان کے وال پہلے بہت وہ لمبے تھے اب وہ کٹھا دیے کیا انہیں گار سے مار پڑی کہ انہوں نے کٹھا دیے ہر چیز رول کے مطابق ہوتی ہے جیسا رول تھا ویسا ہولیا وہ کرلی کرلی رنگلٹس والے بال ہے وہ اور سوال کاری آ رہا رہا دی پرسٹیلیٹی تیری ہم عامت ہے نہیں تیرا ایسا کینچی دی ایک سیڈر کا مو ویسے ایسا کیا سوالیکم ڈاور کرنا چاہ رہے جی میرا سوال شاہدہ منی جی سے ہے میم آپ نے سلطان راہی صاحب کے ساتھ بہت سے فلموں میں کام کیا کیا کبھی آپ کو ان کی بڑک سے ڈر لگا یا آپ کی بڑک سے ان کو ڈر لگا situation کے مطابق جو character ہوتا تھا جو situation ہوتی تھی کہ ان سے ڈرنا ہے تو ڈرتی تھی ادروائز تو میں کبھی کسی کی بڑک سے نہیں ڈری وہ چاہے کوئی بھی ہو سلطان راہی صاحب پاکستان دے ایسے فنکار ہوئے جاہی بھی ایسے ہی گے شاہدہ جی مرمی جانا بہت جانا بہت سوال شریف بہت سوال شریف بہت سوال شریف بہت سوال شریف بہت سال شریف مجھے بتائیں کشمیر کے بارے میں میں آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گی مجھے بتائیں کشمیر کے بارے میں آپ لوگ اس کا مطلب کشمیری لوگ کھانے پینے میں بڑے شوکین ہوتے ہیں نا جی بالکل سید سے اب تو اترا کمزور ہو گئی ہے لیکن ماشاءاللہ یہ کمزورت ہے ہالے اچھا کشمیری لوگوں کا کہتے ہیں نونی ٹونی کھانے کے لیے اس کا تھیم جو ہے وہ یہ ہے کہ من کی موج میں ہسنا کھیلنا دل کو رکھنا کام کاج میں زندگی کیا بھی یہی تھیم ہونا چاہیے موسیقی 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 میں بھی تو دیکھتے ہیں پیرا پیرا ہو پیرا پیرا ہو پیرا عجیقہ جی وہ جو ہمارے ملتان سے گیسٹ آئے تھے وہ بیٹھے بیٹھے تقریباً مرونڈا بچتے ہیں اور جو آپ کی پہلی بچتے ہیں جو کچھ ایک ہاتھ ککڑن ملتان ہے ایلوہ جی ہاتھ ہی ہاتھ ایک ہاتھ اچھا ٹیپو ایک ہاتھ بہت ہاتھ کتھڑو نہیں ویلکم بیک ٹو آپ کی ستارے اچھا ٹیپو شادی شدہ زندگی میں اور جو آپ کی پہلی بچالر لائف تھی اس میں کیا فرق بھائی پہلے مجھے لگتا تھا میں ٹیپو ہوں پھر مہدنان شاہ ٹیپو ہوا اب مجھے لگتا ہے میں روشنی خوشی تعبیر منت کا باپ ہوں اور حاجرہ کا میاں ہوں نام کتنے خوبصورت رکھے ہیں اپنی بیٹیوں کے مہین کرو اگر فنکار نا نا دے نا دی فوٹو کپی ہیں تو کانو نیچے مجھے لگتا ہے کہ شادی زندگی کی سب سے بڑی کمیٹمنٹ ہے اور یہاں سیریس ہو رہے ہیں جو ڈرامے بازی تم گھر میں کرتے ہوگے ایتنے سیریس نہ ہو ٹیپو ہوا اصل میں جو ڈرامے کر رہے ہو مطلب وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہو ایک میریٹل لائف کو اس کے ساتھ نیچپ کر دربت جانا نیچپ کر دربت جانا عشق دکول خلاسہ چپ کر دربت جانا عشق دکول خلاسہ مجھے میرا جواب مل گیا آپ کے دکھ میں ہم برابر کشری دکھ نہیں یار ایم انجوئنگ ایٹ وہ ہر حال میں مست ہے نا ہر حال میں مست ہے لندے جائیے تے اس طرح نے کھلا انہیں باہر ٹنگے ہیں جی آلیا جی بہت لوگوں کے کارٹس دیکھیں یہاں بیٹھ کر بھی دیکھیں لیکن ان سے زیادہ آنسٹ ہزمن نہیں دیکھا یہ بہت زیادہ اپنی کمیٹڈ ہے اپنی وائز کے ساتھ آجرا سن لو یہ جرنی ایک آرٹ کی طرح ہے آج اگر یہاں پر ہیں تو اگلے دن یہاں زیرو پر آجاتے ہیں میری بیوی کی ڈیٹ و برت بھی آتی ہے تو ان کے لیے چوبیس گھنٹے میں دنیا بلکل بدل بھی جاتی ہے تو اس خاتون نے ان کا ساتھ دیا جس کی وجہ سے یہ ان کی بہت عزت بھی کرتے ہیں اور ان کو ایک بہت بڑا سٹیٹس دیتے ہیں ان سے بے فائی نہیں کرتے ہیں اور اتنا دنیا پر ہوتی تو کیا ہوتا ہے ایلہ سکون کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود ازنگ سے ہے تصویر کائنات میں رانگ اگر اورتاں ہوں دیاں سوچ کی ہی ہونا یہ زن نون والا زن نہیں ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آدھی آدھی بوٹی بھی تھی ہے جس کو حصے ذرافت کہتے ہیں بوٹی اگر تو ان کو سونا رہے تو سونا رہے کہ آپ میں ذرافت جلک رہے ہیں بڑی ضریف لگ رہی ہیں اس نے دیکھا ہے آدھی 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 شاہدہ جی کے لئے ابھی تک کچھ ہم نے جب یہ بہت بلیس ہے جو انکو کسی کی بزرگوں کی دعا ہے کیونکہ ان کے اتنے مسائل نظر آئے اتنی مخالفت ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی سپاہی ہے میدان جنگ میں پیدائش تھے ہی ان کی زندگی میں اپوزیشنز پرابلمز مسئلے مسائل تھے لیکن بس وہ ایک اللہ کی دعا تھی ان کے اوپر کچھ کرم تھا میربانی تھی کہ یہ اس میں سے نکلتی چلی گئی ہے اور کبھی کبھار ان کو نظر بھی بہت زیادہ لگ جاتی ہے لیکن یہ کہ پھر یہ خود ہی اپنے لئے کچھ کرتے ہیں مجھے کونفیڈینس ہوتا ہے بہت ہی زیادہ اپنے رب کے اوپر جن کے ہم ماننے والے ہیں اور اب یکین جانی میں اتنی پور امید ہوتی ہوں اگر کام میں دیر بھی ہو تو مجھے پتا ہوتا کہ اس نے ہو جانا ہے یہ ہو چکا ہے یہ رد نہیں ہو سکتا تو یہ آپ کا ہے بیسکلی بجھے کچھ بجھے کچھے ایک آپ کو یاد دیاں نکرانی تھی بجھے وہ جو ہمارے ملتان سے گیسٹ آئے تھے بجھے بجھے تکریباً مروڈا بلدہ بجھے 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 حالت ہے جوگی جو میں اکلا تالا ککڑن دائے یہ لوگی ہاثری ہو لگی جو اچھا ٹیپوار کے بجھے بہت ہاث کے کٹنے بھی لاگو بجھے بجید بجو اچھا ان کی شکل دیکھ کے کچھ ایسی نہیں ایک دام سے موہ اس طرح ہو جاتا ہے اچھا حدیکہ سرا غور سے دیکھیں کہ ان کا تھوڑا سا موہ خوشکنی ہو گیا اے خوشکنی ہے تو شروع تو لانت پہیئی ہے یہ تا یکین کرنا جنہا پیدا ہویا ہے نا کر خوش رہے آیا ہے نا خوش رہے کہنے مونڈا ہویا ہے پانچا سرا خاجہ سرا آگیا ہے کہ یعنی تسی اچھا دیکھیں میں ایک جبت کرتی ہوں جب میں بڑی ہوتی ہوں نا موڈ میں جی وہ بڑا کوئی پتلا جیا تھے بڑا سکھ جیا مو ہوئے میں کہا ہائے ہائے ماری بھی لکڑ دا باندھر ہوں لے سمو سمو اے مٹی دا باندھر لکڑا گا او بھی کارے اللی مٹی اے تھوپیا دا ناصر کازمی لگا کمال ہاں صحیح ایک آل کرا کو سزنی کار سو ماتا پہ بڑا کشتی کی ایک آر کا ماتا بڑا ساپ بھوٹا ساپ اے ساہین اے ساہین تیرا پہ ہوئے گا میرا نام ٹونی ہے اچھا بھوٹا ساپ آپ کے والد نے آپ کو کبھی محبت سے دیکھا کبھی ان کی آنکھیں جلیں ترہا ہے میں نے ٹھیک ہے میری شادی تھی ما شاہ اللہ تو انہیں شادی ہوگی ہے تو انہوں بہت بہت مبارک ہوئے تے باجینہ افسوس کاجی کے لئے وہ ایدھا تمہیں پیڑھی گی اے اوہ دے واستے سلمان کھا آئیں وہ آپ کی ہوئے گی مادری؟ ہاں ہو سکتی ہے بھئی باندری؟ باندری نے انہیں پرپوز کیتا تھی پھر؟ باندری نے پھلیاڑا لفافا کھالی کر کے دے مو تچڑا آگے اوہ کٹیا انہوں اس سونگ پہ آپ کو ایک اوارڈ بھی آپ کہہ رہی تھی اس میں تھوڑا سا ایک مسئلہ تھا میرا بیٹا میں ریکارڈنگ کے لئے جا رہی تھی تو وہ بلون کے ساتھ گیس والی کے ساتھ کھیل رہا تھا تھوڑی سٹریمی سے بتانا چاہ رہی ہوں کہ ہم لوگ کس طرح کس تکلیف سے گزر کر کام کر رہے ہوتے ہیں بہت چھوٹا سا تھا دو ڈھائی سال کا تھا اس نے تیلی پانچس تھی اس کو گیس کو لگی تو اس کے کپڑوں کو آگ لگی میرے بچے کے اور میں ووکل کرنے جا رہی ہوں درباری کی بندش انوکھا لڑلا کھیلن کو مانگے چاند اب اس کے وہ سارے لیشی پلکیں سب جل گئیں سکن جل گئی اس کو امرجنسی میں لے جانا پڑا الحمدللہ بچت ہو گئی ٹھیک ہو گیا مطلب کہ وہ سارا اس کے بعد میں گانا گانے کے لئے گئی تو میں جب گانے لگی تو میرے آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا تھا تو میں نے اس کے لئے گایا انوکھا لڑلا کھیلن کو مانگی چاند اور پھر وہ اتنا اندر سے تھا اور وہ روح تک اتر جاتا ہے ہاں روح میں اتر جاتا ہے اور پھر اس بندش سے مجھے پی ٹی بی کا بیس سنگر کا ایوارڈ ملا واہ یہ بڑے فقر کی بات ہے کہ ہمارے پاس شاہدہ میری جی کی صورت میں اتنے پلاسیکل لوگ موجود ہیں شاہدہ میری جی کی صورت میں ہمارے پاس سرمایہ ہے سرمایہ ہے مجھا یہ مطلوبہ سہولت میسر نہیں ہے لیکن ٹرائی لیٹل بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا پریشس ٹائم دیا ہم سب کو ہمیں بڑا اچھا لگا اجازت لیتے ہیں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی مجھے میری ٹیم کو اجازت دیں اللہ حافظ میری اپنے تمام ناظرین سے درخواست ہے کہ ابھی وہ یوٹیوب پہ جائیں اور ہمارے چینل انڈس نیوز کو سبسکرائب کریں مجھے جمال مجھے مجھے ویڈیال یا